موسیقی 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 بھی کی گئی تھی کہ ان مستحف ٹیچرز کو جنہیں کئی مہنوں سے تنقا کی بینا زندگی گزارہ مشکل ہو رہا تھا ایسے لوگوں کو لے کر جیسے اپل کی گئی الحمدللہ جماعت اسلامی ہن جو سارے ملک میں اپنی خدنا دنجان دے رہی ہے محصول زلے اور یہاں کے جو جماعت اسلامی ہن کے مقامی لوگ ہیں ہیچ ایر اس ٹیم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں الحمدللہ اس بات کو لبک کہتے ہوئے یہ جو ریلیف سوسائیٹی پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ پچاس کی اپیل کی گئی تھی لیکن الحمدللہ فٹی فور تک یہاں پہ اناس گیا جا رہا ہے اور یہ بھی بات بتا دوں کہ یہاں پہ میں جو کھڑا ہوا ہوں آرچے اسکول ہے دوسیا نگر میں اور سومن ویجا ایک اسکول ہے اور ہلال اسکول یعنی تین اسکولوں کے ٹیچرز کو یہاں پہ مدھو کیا گیا ہے چلے آگے کاروائی میں فارک مستر صاحب سے بات کرنے والا ہوں یہاں پہ پہنے سلام علیکم سلام علیکم فارک صاحب میں جانتا ہوں پچھلے کئی جنوں سے آپ مختلف اسکول پہنچتے ہوئے ہی اسی خدمت کو انجام دے رہے ہیں لیکن دوسیا اس کو جیسی ہم نے اپیل کی تھی مختلف اسکول کے مراکس کے جو تیچرز کے خصوص ان کے مشکلات کے لیکن آج یہاں پہ آنا ایک واقعی میں بہت کشی کی بات ہے کیا کہنا چاہیں گے فارک صاحب نہیں اس وقت جو ہم حواب تحقیم کرنا جاتا ہے وہ یہ اپیل کہ یہ جو داگ لوگ کی مجھدت بڑھائی گئی ہے یہ ہمارے لیے انچہائی تشکل جبکہ سب سے بہتی بات ہے یہ ہے کہ اس وقت اما مزلہ میں اب تک اٹھا دینا چاہیے سال آگ لوگ لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے یہ لوگ سیاست کرتے ان حالات کو بڑھا کر پوری عوام کو تکلے ہیں ہم کئی سریوں تک بھی پہنچے ہیں اب وہاں جانے کے بعد ہم کو یہ معجبورہ آئے کہ دوگ انتہائی تکلے ہیں نا ان کے پاس جو ہے گزارے کے اس کی طرف حکومت کی کوئی پہنچ ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں یہ سیاست چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کی ڈھائرہ بانتے ہیں ہمارے پاس جو حقا ہے ہم اپنی جو چادر ہے اتنی ہی چادر دیکھ کر ہم اپنے باہر کہنا رہے ہیں ہم کو افسوس تو اس بات کا ہے کہ پوری طرح لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم ہمت سے ہیں اور ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمت سے رہیں انشاءاللہ آج میں کل کل سے تو یہ واقعہ یہ موقع جو ہے نکل جائے گا اور ان یہ حالات بھی جو ہے بدلیں گے اس وقت تک ہم پوری ہم پورے لوگوں سے پوری انسانیت سے درخواست کرتے ہیں وہ ہمت سے ان حالات کو مطابق فرد صاحب مسلسل آپ یہ عوامی خدمت کرنے کے باوجدہ تھے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وہ ہو نہیں پا رہا جو کر سکتے تھے یہ بڑی بات ہے سماجی خدمات میں بلا تفریق مذہب و ملت آپ کو علام دے رہے ہیں یہ ایک طرح سے ایک پیغام میں لوگوں کو جو لاکھ کر رہے ہیں مقیر حضرت خاص طور پہ جو اس میں یہ شعبہ میں آگے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے جی جی بلکل نا ہوں یہ میں بتایا ہوں ہم اپنی جتنی چادر ہے اتنا ہم باہر پیدا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے جو مخلسین بڑھ کر جو ہے ہم کو جو انداد دے رہے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ آلہ کرتے ہیں اور مزید عوام سے جو ہے ہم درقاس کرتے ہیں کہ وہ عوام جو ہے ہم پہ پہنچے اور پہنچ کر اس کاموں میں جو ہے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ جب تک وہ حصہ نے لیں گے اس وقت تک ہم ہاں 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 نہیں اور الحمدللہ اس وقت صرف میسور نہیں بلکہ پورے جو ہے ہندوستان میں جماعت اسلامی ہم اپنے مختلف شوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے لیکن میں بتایا ہمارا کام بلکل جو ہے مختصر ہے ابھی ہمارے اس پاس تقریباً بیس دن پہلے کی ریپورٹ ہے صرف کرنا تک میں ہم نے جو ہے ہم نے دو کروڑ کا کام کیا مگر یہ دو کروڑ کا کام ہمارے لئے اتنا نمکس نہیں ہے ہم کو اور بھی جو ہے آگے پڑھنا ہے ملک پوری انسانیوں کو ہے بہت دیر بہت حسک رہی ہے اور ان کی مدد اس وقت یہ ہے اور دوسری والی ہے کہ اس وقت ان حالات کا شکاہ ہوگا جو ہے سوسائٹ کرنے پر مجبور ہے بلکل بلکل اس کی نمیوز آ رہی ہے نہ کچھ آ رہا ہم حکومت ساتھ رخاص کرتے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے خابر بانے کے لئے پوری طرح سے جو ہے اپنے اپنی عوان کا خیار جزاک اللہ شکریہ حضرت کوئی یہاں رہے ہیں جیسے جماعت اسلامی نے فارون صاحب نے بتایا جماعت اسلامی جو ہے ستر سالوں سے کام ختم کرنے کے انجام دے رہی ہے مقتلی شعبیات میں اب ہوا دوسرا سٹینڈ انشاءاللہ تعالی لیگل او انس ایسے خدمات کرتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم تمام سوشیل آدمیشن سے کواریلیشن کا ایسے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سے کوارڈینٹ کریں ہم بھی ان کے ساتھ کوارڈینٹ کر کر کاموں میں ملے کے لیے نہیں کیونکہ بیلاہ مزہ و تفریح اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ سومن سکول جس میں ہمارے برادر ہیں ہوتے ہیں کہ خواتینیں ان کو بھی دسپورٹ کریں تو ہمارا مقصد صرف مستحق لوگ ان کو ان کے چیزیں پہنچانا ہے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے اپیر کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں ہمارے بلکر اکار دے بھی تیزہ خوشہ آپ کا جو کام ہے وہ کام معمولی نہیں ہے پوری خوموں کی تعمیر میں جس نسل کو آپ تربیت دیتے ہیں یہ ہم تمام کے لیے بڑی خوشہ ہائیں مگر حالات اس ہم کو اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم حالات سے نہ گھگرائیں حالات کا بڑھ کر مقابلہ کریں یہ حالات ہمارے اوپر جو ہے پہلی بار نہیں آئیں اس طرح کے حالات سے ہم گزرتے رہیں تو اس وقت میں آپ کے سامنے ایک واقعہ جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پر ٹھپ لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پر ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں نہ کسی کے پاس کھانے کو کھانا تھا نہ پہننے کو کبڑا تھا کوئی چیز جو ہے ان کو معصب نہیں کی ایسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مقام پر ایک چبوترہ بنایا اور اس پر جو ہے کچھ لوگوں کو بٹھایا جہاں وہ لوگ پوری قوم کی تربیت کے لیے بٹھائے گئے ایسے جن کو آپ اور ہم اساد صرفہ کے نام سے جانتے ہیں وہی نحالات میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر جو ہے بٹھائے تھے تو ان کے پاس بھی جو ہے وہ لوگ بھی فاقوں سے گزر رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اساد فرماتے ہی خردان دھوپنگ دائن میں نکھال ہو گیا اور بیٹھا تھا اور یہ کوئی ترہا تھا کہ یہ کوئی آئے اور میری بھوکم ہے ہر انہوں نے اسے کے جانتے ہیں ہر انہوں نے بیٹھا ہے کہ وہ اس وقت میں دائم کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ میری کہکیت کو خاک لیا اور میری بھوک بھی بھائے لیکن وہ بکہ سیپس نے مجھے میرے حال کو خیصانا نہیں ایسا لہاں کا جوہا کرتے ہیں اس طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ قابطہ عرداز عوام بازمہ 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 درستہ بھی بید رہے لیکن کسی نے آپ کی رہے کئی کیت کو نہیں بھاگا اس کے بعد اللہ کے حسن سلسل کے سنان رہے ہیں آنے کے بعد آپ کا حسن سلسل کے حقوق میں گئے اور لڑکھڑا کر گئے گئے باقم کی وجہ سے آپ لڑکھڑا کر گئے ایسے وہ اس میں اللہ کے حسن سلسل کے سنان رہے ہیں بھاپ کر آپ نے افتاد گھرنے کر گئے اور ایک جنہ اکھرات فرما وہ تھا کہ دیکھو حفو حریرہ یاد رکھو تم جس جس دور سے گزر رہے ہو جو فاقہ جو کر رہے ہو اگر تم کو اس فاقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن جو تم کو دینے والا ہے یہ اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم مدید فاقوں کی تمنہ ہو یہ جو ہے ہمارے پاس ہمارا دین ہم کو چکتا ہے قمت سے رہے دنیا چاہے بھاڑ میں جائے لیکن ہم ہمارے مذہب ہمارے اسلام ہمارا ملک ہماری قوم اس کے لیے جو ہم جائیں گے اپنی نقصلوں کو جو ہے آپ تربیت دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے یہ مختصر کی چیز آپ کے سامنے ہم لائے ہیں لیکن آپ سے مل کر جو ہے بہت کچھ ہی ہوئی میں آپ تمام کا شکر شکر گزار ہوں کہ آپ سمام نے جو ہے ہم کوئی ذات کا موقع دیا حال آپ کا مخابلہ کیجئے حال آپ کو مذر رکھئے اپنی نقصوں کو تربیت کیجئے واقر ازدانہ الحمدلہ پرپنچے دلی بندی رلتا ہم وہاں ماری جو نممہ اللہ ناو ماری روانого کارما دیند Tapu مانشہ سے اعکتا ایلہا مانشہ سے اپا پرچارا مانی کولے نمی آڑا تو مانوانا دھرمہ اپا پرچارا اوجد مانوانا دھرمہ جو 잊بہ کے لئے بلے ایلہا اسے اید رو اللہ حنو جنرم ایلہ اینا در او نترا مرلو بے کھو مرلی لکھی دیوی موسیقی 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 موسیقی